آج میں آپ کے سامنے رضاعت کے بارے میں کچھ اہم مسئلے بیان کروں گا بہت سے لوگ لاعلمی کی وجہ سے علم دین سے دوری کی وجہ سے بچوں کو گود لے لیتے ہیں یا پھر چھوٹے بچوں کو عورتیں دودھ پیلا دیتی ہیں اور اس کے بعد جب بچے جوان ہوتے ہیں تو اپنی بیٹیوں کا اسی لڑکے سے رشتہ کر دیا جاتا ہے بعض اوقات بچیوں کو دودھ پیلا دیا جاتا ہے پھر یاد نہیں رہتا توجہ نہیں رہتی اپنے بیٹے کا اسی بیٹی کے لیے رشتہ مانگ لیا جاتا ہے پھر کبھی پتا چلتا ہے کہ اس بچی کو یا اس بچے کو تو بچپن میں دودھ پیلایا گیا تھا اسی طرح کیا شرعی طور پر ایسے بچوں کا جن کو بچپن میں دودھ پیلایا گیا عورت کا کیا ان سے نکاح ہو سکتا ہے کیا ان سے پردہ ہو سکتا ہے کیا ایسے بچوں کو جو کہ جوان ہو جائیں تو اس عورت کے لیے وہ محرم ہوں گے یا نامحرم ہوں گے شرعی سفر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا عورت کی جو بہنیں ہیں وہ اس لڑکے کی یا اس لڑکی کی جس کو بچپن میں دودھ پیلایا گیا ان کا اپس میں رشتہ کیا بنے گا اس طرح کے بہت سارے مسئلے ہیں کہ جن کا خاص طور پر جو شادی شدہ افراد ہیں ان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ رضاعت کسے کہتے ہیں علامہ زین الدین ابن نجیم حنفی رحمت اللہ لفرماتے ہیں لغت میں رضاعت یا رضاعت دونوں ہی یہ مستعمل ہیں استعمال کیا جاتے ہیں ان کا معنی ہے عورت کی چھاتی سے دودھ چوسنا اور شرعی طور پر شریعت میں رضاعت کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی چھاتی سے مدت رضاعت میں مدت رضاعت تیس مہینے ہے مدت رضاعت میں بچے کے پیٹ میں دودھ پہنچنا یہ ہے رضاعت اب یہ بچے کے پیٹ میں چاہے دودھ مو کے ذریعے پہنچایا جائے یا کسی اور طریقے سے اس بچے کے پیٹ میں دودھ پہنچایا جائے ماں کا دودھ کسی عورت کا دودھ اس بچے کے پیٹ میں پہنچایا جائے تو اس سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے رضاعت ثابت ہونے کے مختلف طریقے اور صورتیں ہو سکتی ہیں تین صورتیں جو عام طور پر پیش آتی ہیں اس کے بارے میں ارز کرتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ جب بچے کی عمر دو سال کی عمر کے اندر اندر بچے کی دو سال کی عمر کے اندر اندر تو دودھ پیلانا بچے کو یہ تو جائز ہے دو سال سے زیادہ عمر یعنی تین سال چار سال کی عمر تک بچے کو دودھ پیلانا ناجائز اور گناہ ہے لیکن اگر کسی نے کسی عورت نے تیس مہینے یعنی دھائی سال اسلامی دھائی سال کے اعتبار سے اگر بچے کو دودھ پیلا دیا تو اس صورت میں بچے کے رضا ثابت ہو سکتی ہے تو اب یہ دودھ پیلانے کی تین طریقے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مدت رضاعت میں بچے کو موہ کے ذریعے دودھ پیلا دیا جائے دوسری صورت یہ ہے کہ بچے کے حلق میں دودھ ٹپکا دیا جائے ٹھیک ہے ایک تو یہ ہے کہ بچہ عورت کی چھاتی سے لگے بچہ دودھ چوس لے ایک یہ ہے کہ بچے کے دودھ دودھ جو ہے بچے کے موہ میں ٹپکا دیا جائے اس طرح بچے کے پیٹ میں چلا جائے اور تیسرا یہ ہے کہ ناک کے راستے پیٹ میں دودھ پہنچا دیا جائے ان تینوں طریقوں سے رضاعت ثابت ہو جائے گی اس عورت کا اس بچے سے رشتہ قائم ہو جائے گا اچھا لی اب رضاعت کا ثبوت کس سے ہے کیا ویسے ہی علماء نے یہ مسئلہ بیان کر دیا یہاں قرآن کریم میں اس بارے میں ہماری رہنمائی کی گئی ہے اللہ کریم قرآن مجید برحان رشید میں ارشاد فرماتا ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرُضِعِنَا أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ فرمایا اور مائیں اپنے بچوں کو پورے دو سال تک دودھ پیلائیں اس میں ایک بات تو یہ پتا چلی کہ بچے کو دودھ پیلانے کی جو جائز مدت وہ دو سال ہے اچھا اب یہ دو سال اسلامی دو سال ہیں انگریزی نہیں اسلامی سال جو ہوتا ہے وہ انگریزی سال سے کچھ کم ہوتا ہے کیونکہ چاند کبھی انتیس کا ہوتا ہے کبھی تیس کا ہوتا ہے اور انگریزی مہینہ یہ تو کبھی اکتیس کا ہوتا ہے کبھی تیس کا ہوتا ہے کبھی انتیس کا ہوتا ہے تو اس لیے اسلامی سال جو ہے دو سال کے اندر اندر بچے کو دودھ پیلانا یہ جائز ہے دودھ پلایا جا سکتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لا رضاعت الا ما کان فی الحولین فرماتے ہیں رضاعت وہ دو رضاعت وہ ہے جو دو سال کے اندر ہو یعنی جس سے خون اور گوشت بنے ماں کا جب بچہ دودھ پیتا ہے تو اسی دودھ سے بچے کا خون بھی بنتا ہے بچے کا گوشت بھی بنتا ہے بچے کی ہڈیاں بھی بنتی اور بچے کی نشو نمہ جو ہوتی ہے وہ اسی دو سال کے اندر اندر ہوتی ہے تو اس لیے شرعی مدت جو ہے وہ دو سال ہے دو سال سے زیادہ بچے کو دودھ پیلانا جائز نہیں لیکن اگر کسی نے اڑھائی سال تک بھی بچے کو دودھ پیلا دیا تو رضاعت ثابت ہو جائے گی لیکن یہ ناجائز اور گناہ ہوگا یعنی دو سال سے زیادہ مدت تک دودھ پیلانا اب اگر کسی نے بچپن میں دودھ نہیں پیلایا بچے کی عمر تین سال چار سال ہو گئی ہے دس سال کی عمر ہے ایسی عمر کے بچے کو اگر دودھ پیلایا گیا تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی اسی طرح اگر کسی عوام کے اندر یہ جو غلط مسئلہ یہ بھی ایک مشہور ہے کہ اگر شوہر نے بیوی کا دودھ پیلیا کہتے ہیں جی نکاح ٹوٹ گیا بیوی حرام ہو گئی اگرچہ یہ ناجائز ہے ناجائز ہے گناہ ہے لیکن اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی عورت کا مرد سے نکاح ٹوٹتا نہیں ہے کیونکہ رضاعت جو ثابت ہوتی ہے وہ کتنی عمر میں دو سال کی عمر میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آ کر کہنے لگا کہ امیر المؤمنین میری ایک لونڈی تھی غلام عورتیں پہلے چلا کرتی تھی کہتے ہیں میری ایک لونڈی تھی جس سے میں ہمبستری وغیرہ کرتا تھا اب میری بیوی نے اسے دودھ پلا دیا ہے میں جب اپنی لونڈی کے قریب جانے لگا تو بیوی نے کہا خدا کی قسم اس سے دور رہو میں نے اسے اپنا دودھ پلا دیا ہے حضرت عمر فرمانے لگے اپنی بیوی کو جا کر سزا دو کہ اس نے جو دودھ پلایا ہے یہ ناجائز کام کیا ہے اور تمہاری لونڈی سے تم ہمبستری کر سکتے ہو تو اس سے پتا کیا چلا پتا یہ چلا یہ موتہ امام مالک کی حدیث پاک ہے پتا یہ چلا کہ اگر بڑی عمر کے کسی عورت کو دودھ پلا دیا گیا اس کو یوں سمجھے بعد وقت ایسا ہوتا ہے کسی شخص کی دو بیویاں ہیں کسی شخص کی دو بیویاں ہیں ایک بیوی نے دوسری کو اپنا دودھ پلا دیا سوطن آپس میں دشمنی بن جاتی ہے کینہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میرا شوہر اس بیوی کے قریب کیوں جاتا ہے زیادہ یا اس سے زیادہ محبت کیوں کرتا ہے تو ایک بیوی نے دوسری اپنی سوطن کو اگر دودھ پلا دیا تو کیا اس سے رضا ثابت ہو جائے گی رضا ثابت نہیں ہوگی ٹھیک ہے بچپن کے اندر اگر عورت دودھ پلاتی ہے تو ایسی صورت میں رضا ثابت ہوگی اچھا جی اسی طرح ایک اور بات عوام کے اندر ایک غلط فہمی یہ بھی مشہور ہے کہتے ہیں جی لڑکا ہو تو لڑکے کو دو سال تک دودھ پلانا چاہیے لڑکی کو دھائی سال تک دودھ پلانا چاہیے تو یہ غلط مسئلہ مشہور ہے درست مسئلہ یہ ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو دونوں کو دو سال اسلامی دو سال تک دودھ پلانے کی اجازت ہے اچھا اس کا مطلب یہ نہیں دو سال پورے ہی کرنے ہیں ایک سال تک بھی دودھ پلائے جا سکتا ہے چھ مہینے تک بھی دودھ پلائے جا سکتا ہے تو اس سے رضا ثابت نہیں رضا ثابت اسی صورت میں ہوگی جبکہ دو سال کے اندر اندر ہو تو یہ جو غلط مسئلہ مشہور ہے کہ لڑکی کو دھائی سال تک دودھ پلائے جائے یہ غلط ہے ایسا ہرگز معاملہ نہیں ہے اچھا اسی طرح جب عورت نے بچے کو دودھ پلا دیا تو اب ان کے مدت رضاعت کے اندر دو سال کے اندر اندر اگر کسی عورت نے کسی بچے کو دودھ پلا دیا لڑکے کو مثلا دودھ پلا دیا تو اب یہ لڑکا اس عورت کا رضاعی یعنی دودھ والا بیٹا ہو گیا دودھ والا جب بیٹا ہوا تو پھر اس کے وہی مسائل ہو گئے جو اس کے حقیقی بیٹے کے اس کے ساتھ تھے مطلب کیا اس عورت کا اس لڑکے سے نکا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اس کی ماں ہے یہ عورت اس کی ماں بنی جب ماں بنی تو پردہ بھی نہ رہا نمبر تین یہ عورت اب اس کے ساتھ سفر بھی کر سکتی ہے کیونکہ محرم ہے نمبر چار اس کے ساتھ تنہائی میں بھی رہ سکتی ہے ٹھیک ہے نمبر پانچ اس عورت کی جو بیٹیاں ہیں اس عورت کی جو بیٹیاں ہیں وہ اس لڑکے کی بہنیں ہو گئیں دودھ والی بہنیں ہو گئیں جب بہنیں ہو گئیں تو ان کا اس لڑکے سے پردہ بھی نہ رہا ان کا اس لڑکے سے نکاہ بھی نہیں ہو سکتا سمجھنے بعد اسی طرح اس عورت کی جو بہن ہے وہ اس کی خالہ ہو گئی اس کا شہر اس کا رضائی والد ہو گیا تو اس طرح کے بہت سارے مسئلے جو ہیں یوں سمجھئے کہ جس طرح حقیقی بیٹے کے ساتھ ہوتے ہیں اسی طرح اس لڑکے کے ساتھ بھی وہ مسائل ہوں گے اچھا لیکن اس عورت کی جو بیٹیاں ہیں اس کی بیٹیوں کا اس لڑکے کے ساتھ تو نکاہ نہیں ہو سکتا جس کو اس نے بچپن میں دودھ پیلایا لیکن اس لڑکے کے دوسرے بھائیوں کے ساتھ اس عورت کی بیٹیوں کا نکاہ ہو سکتا ہے کیونکہ دودھ اس لڑکے نے پیا ہے اس کے بھائیوں نے نہیں پیا سمجھنے بعد یہ ایک مسئلہ بڑا اہم ہے لوگوں کی اس طرف عام طور پر توجہ نہیں ہوتی اچھا جی اسی طرح ایک اور بات یہاں ذہن میں رکھیں کہ یہ دودھ والا بیٹا تو ہو گیا رضائی بیٹا تو ہو گیا لیکن اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ قانونی کانگزات کے اندر اس کے دو دو باپ لکھے جائیں ایک جو اس کا حقیقی باپ ہے اور دوسرا جس عورت نے اسے دودھ پلایا اس کے شہر کا نام اس کا باپ وہی رہے گا نصب وہی رہے گا صرف مسئلوں کے اندر تھوڑی سی رخصت ملی ہے تو اس کو دیکھ لیا جائیں آقا کریم علیہ السلام کی حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جس نے اپنا نصب غیر کی طرف منصوب کیا یعنی اپنا نصب جو ہے کسی اور کی طرف منصوب کر لیا تو اس پر لانت آئی ہے تو ان مسائل کو اچھی انداز سے ذہن میں رکھ لیں لوگ عام طور پر بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بچوں کو گود لے لیتے ہیں بھائی کا بیٹا گود لے لیا جاتا ہے یا بہن کا بیٹا یا بیٹی گود لی جاتی ہے تو شرعی طور پر یہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس میں چند باتوں کا خیال لکھنا یہ بہت ضروری ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جس بچے کو یا بچی کو گود لے رہے ہیں تو آپ ان کی پرورش اسی انداز سے کریں جس طرح آپ اپنے بچوں کی کریں گے یہ بات ذہن میں رکھیں اس بچے کے حقیقی ماباپ کا رشتہ اس سے ختم نہیں ہوگا یعنی اگر آپ نے کسی بچے کو یا بچی کو گود میں لیا تو ایسا نہیں کہ اس کے اپنے ماباپ کا رشتہ اس سے ختم ہو گیا رشتہ وہی رہے گا دوسرے نمبر پر یہ لڑکا اپنے ماباپ کی وراثت سے حقدار بھی ہوگا یعنی اگر اس کا حقیقی والد اگر فوت ہوتا ہے تو یہ لڑکا اس کی وراثت سے حصہ پائے گا لیکن جس نے گود لیا ہے اگر اس عورت کا یا مرد کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی وراثت اس کو نہیں ملے گی شرعی طور پر بہت سمجھ رہے ہیں اس کی وراثت اسے نہیں ملے گی کیونکہ یہ حقیقی بیٹا نہیں ہے جس کو گود لیا گیا جس بچے کو گود لیا گیا اس بچے کے حوالے سے چند اہم مسئلے اہم احکام توجہ سے سنیے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بچے کو گود میں لینے سے حقیقت بدلتی نہیں ہے مطلب کیا اس کا باپ وہی رہے گا باپ تبدیل نہیں ہوگا دوسری بات اس بچے کے جو بھی قانونی ڈاکومنٹس ہوں گے شنافتی کارڈ ہے بے فارم ہے بر سیٹیفیکیٹ ہے یا پھر نکاح نامہ ہے یا پھر مزید آگے اور جو ڈاکومنٹس آتے ہیں سکول کے میٹھیک سیٹیفیکیٹ ہیں دیگر جو بھی ڈاکومنٹس بنیں گے سب جگہ اس کے اپنے والد کا نام لکھا جائے گا جس نے گود لیا ہے اس کا نام نہیں لکھا جائے گا سرپرس کے طور پر تو نام لکھا جا سکتا ہے لیکن ویسے باپ کا نام تبدیل نہیں کیا جا سکتا اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ادعوہم لی آبائہم ہوا اقصت عمد اللہ فرمایا اور انہیں انہیں ان کے باپ ہی کا کہہ کر پکارو یہ اللہ کا نزیق زیادہ ٹھیک ہے فَإِلَّمْ تَعْلَمُوا آبائہم فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِكُمْ پھر اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہو تو دین میں تمہارے بھائی ہیں اور بشریت میں تمہارے چچا ذات یعنی تمہارے دوست ہیں اس آجتہ مبارکہ کی تفسیر میں مفتی احمد یان خان نعیمی رحمت اللہ لے فرماتے ہیں کہ منع کرنے کے بعد قرآن پاک میں واضح طور پر منع کر دیا گیا کہ کسی کو گود لینے کے بعد اب اسے اس کے باپ کے نام سے ہی پکارو دوسرے کے نام سے نہ پکارو منع کرنے کے بعد اگر کوئی جان بوجھ کر ایسے بچوں کو گود لینے کے بعد اسے اپنا بیٹا کہے گا تو وہ گناہگار ہوگا اپنا بیٹا سے مرحل حقیقی بیٹا ویسے آپ آپ کسی بچے کو بھی کہتے ہیں بیٹا اس طرح نہیں کرو بیٹا یوں نہیں کرو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ تو شفقت کے طور پر چھوٹے بچوں کو یا بڑے بزرگ جو ہیں وہ نوجوانوں کو چھوٹی عمر والوں کو بول دیتے ہیں اس سے گناہ نہیں حقیقی بیٹا کہنا یہ منع ہے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے مندعا الہ غیری ابیہی فرمایا جس نے خود کو اپنے باپ کے علاوہ کی طرف منصوب کیا وَهُوَ يَعْلَمُ حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا باپ وہ نہیں ہے فرمایا فَالْجَنَّتُ عَلَيْهِ حَرَامٌ تو اس پر جنت حرام ہے اپنا باپ کسی اور کو بتانا یہ فرمایا اس پر جنت حرام ہے اس حدیث پاک کی شرح بیان کرتے ہوئے مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ لنزہت القاری میں لکھتے ہیں کہ جان بوجھ کر اپنے نصب کو بدلنا حرام اور گناہ ہے فرماتے ہیں نصب بدلنے کی دو صورتیں ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ اپنے حقیقی باپ کا ہی انکار کر دینا اپنے حقیقی باپ سے نصب کا انکار کرنا میرا باپ یہ نہیں دوسرا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو باپ نہیں اسے اپنا باپ بتانا دونوں باتیں حرام ہے اسی طرح صدر شریعہ مفتی امجد علی آزمی رحمت اللہ لے فتاوہ امجدیاں میں لکھتے ہیں کہ لڑکے کا گود لینا شرعن منع نہیں ہے مگر وہ لڑکا اس کا لڑکا نہیں ہوگا بلکہ اپنے باپ ہی کا کہلائے گا اور اپنے باپ ہی کا ترکہ پائے گا یعنی باپ کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا ترکہ یہ پائے گا ایک اور اہم بات یہ ہے کہ دیکھئے لے پالک بچہ یا بچی جس کو آپ نے گود لیا ہے صرف گود لینے سے وہ محرم نہیں بنیں گے گود لینے سے محرم نہیں بنیں گے تو لہٰذا جب وہ بچہ گود لینے والے یعنی آپ کے شوہر کا محرم نہیں ہے تو ہجری سن کے لحاظ سے جب پندرہ سال کا وہ بچہ ہوگا نا تو اس سے اس شوہر کی بیوی کا اس آدمی کی بیوی کا اس سے پردہ ہوگا کیونکہ نا محرم ہے بچہ اگر بالی ہوتا ہے تو بالی ہونے کے بعد اس کا پردہ شروع ہو جائے گا تو اس عورت کا اس سے پردہ ہوگا اگر یہ عورت چاہتی ہے یا مرد یہ چاہتا ہے کہ یہ بچہ جو ہم نے گود لیا ہے اس کا میری بیوی سے پردہ نہ رہے تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ آدمی جو ہے نا یہ آدمی اپنی بیوی کی بہن کا دودھ اس بچے کو چھوٹی عمر میں دو سال کی عمر میں پلا دے تو اب اس کا رضائی بھانجا ہو گیا یہ بہن کا دودھ بھی لیا تو رضائی بھانجا ہو گیا تو پردہ نہ رہا اس عورت کی دوسری بیٹیوں کا بھی اس سے پردہ نہ رہا یا پھر ایک اور صورت کیا ہو سکتی ہے اور صورت کیا ہو سکتی ہے کہ اس شخص کی یہ عورت جو ہے یہ عورت یا تو اپنے اپنی بہن کا دودھ پلا دے یا پھر اپنی بھانجی کا دودھ وہ اسے پلوا دے یا اپنی سگی بھتیجی کا دودھ پلوا دے اس لڑکے کو تو اس طرح رشتہ اس کا بن جائے گا رضاعت والا تو یہ پھر اس کا پردہ اس سے عورت سے نہیں رہے گا اچھا اگر لڑکی ہے لڑکی ہے تو یہی کام مرد کرے یعنی مرد اپنی کیا کہتے ہیں جو بہن ہے مرد کی جو بہن اس کا دودھ پلوا دے تو اب یہ اس کا بھانجا بن گیا بھانجا بن جائے گا ٹھیک ہے تو اس انداز سے مطلب یہ رشتہ قائم ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اپنے دودھ جب تک نہیں پلایا تو جب بچہ بالغ ہوگا تو بالغ ہونے کے بعد پھر اس سے کیا کہتے ہیں رشتہ اس سے پردہ کرنا یہ ضروری ہو جائے گا ایک اور اہم بات جو میں زمناً بتا چکا ہوں کہ جب آپ نے بچے کو گود لیا ہے تو بچے کو گود لینے کے بعد اب اگر آپ کا انتقال ہوتا ہے تو یہ بچہ آپ کی وراثت میں حصے دار نہیں ہے آپ کے وارث وہی ہیں جو آپ کے حقیقی بیٹے یا حقیقی بیٹیاں ہیں صرف گود لینے سے یہ وارث نہیں بن سکتا ہاں یوں ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کوئی جو دینا چاہیں اس کے نام کوئی پراپرٹی لگانا چاہیں کچھ کیش دینا چاہیں یا جو بھی دینا چاہیں اپنی زندگی میں ہر ایک کو آپ دے سکتے ہیں اسی طرح آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں تو یہ کچھ اہم مسائل تھے جس کا جاننا یہ بہت ضروری ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم یہ بند کرتا ہے